دیش ویپیٹ ٹرانسپورٹر کی اڑتال کا دکھا اثر سرسہ جلہ میں لگ بگ ڈھائی ہزار ٹرکوں نے روکا پہیا ڈیجل کو جی ایسٹی کے دائرے میں لانے سہیت اپنی انیہ بانگوں کو لے کر ٹرانسپورٹر کر رہے ہیں ہڈتال سرکار سے ڈیجل کے ریٹ میں کمی ہوئے بیما کی راشی کم کرنے کے لیے کر رہے ہیں مانگ پول کے بھاری بھرکم ٹیکس کا بھی کر رہے ہیں ویروت اب دیکھ رہے ہیں امرشنگ جانی کی سرسہ سے یہ ریپورٹ ڈیجل کو جی ایسٹی کے دائرے میں لانے اور ایک سمان ریٹ کرنے کی مانگ کو لے کر کے آج پردیش بھر میں ٹرانسپورٹ ایسوسییشن ہڈتال پر چلے گئے ہیں ٹرانسپورٹر کی ہڈتال کا اثر سرسہ میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے سرسہ میں لگ بگ ڈھائی ہزار ٹرکوں کے پھائیے تھم چکے ہیں ہڈتال کو سفل بنانے کے لیے کل سے ٹرانسپورٹر کے بیج بیٹھ کی گئی ہے اور آج سبھی نے ہڈتال میں بھاگ لیا ہے ہڈتال کے چلتے دیش بر کے ویبین حصوں میں بھیجنے والے سامان کو روک دیا گیا ہے جس کا سیدھا اثر پورے دیش میں پڑے گا اگر ہم سرسہ کی بات کریں تو سرسہ سے ڈلی اور ڈلی سے سرسہ آنے والا سارا سامان اب نہیں پہنچ پائے گا کیونکہ یہ سارا سامان ٹرکوں دوارہ ہی دھویا جاتا ہے ایسے میں عام آدمی کے لیے اور عام اپیوگ ہونے والی وسطوں کا سیدھا اثر پڑنا لاجمی ہیں ٹرانسپورٹر نے بتایا کہ آج ڈیجل کے ریٹ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈیجل کے ساتھ ساتھ ٹول ٹیکس بھی بہت زیادہ بڑھ چکا ہے جس کے قاند بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ گھاٹے کا سودا ہوتا جا رہا ہے انہوں نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ ڈیجل میں جی ایسٹی کے دائرے میں لانا چاہیے اور ساتھ ہی اس کے ریٹ کم ہونے چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ جگہیں ایسی چل رہے ہیں جن میں سمت کرنا چاہیے ساتھ ہی انہوں نے آٹھ پرشانی کو بھی سمت کرنے کی مانگ کی ہے ڈیجل اتنا مہنگا ہو رہا ہے اتنا مگائی ہو رہی ہے اس کارنا ہمارے سے گھڑیاں کھڑی کرنی پڑے گی اور یہ بیچری پڑے گی کبھار میں گھڑی تو چلنے نہیں چلیں چلیں گھڑی کیا کریں سرکاست یہ ہی مانگ کرنے کی ان کا بیمہ بہت جاوہ ہے بیمہ کم کریں کچھ ڈیجل کی سویتہ ڈیجل بھی کم کریں ٹول ٹیکس ہے ہر سٹیٹ کے اندر ٹول ٹیکس ہے کتنے ٹیکس ہم دے جائیں گے ٹول ٹیکس ہے روڈ کا دیں گے بیمہ کا دیں گے کان کا دیں گے گاڑی بیڑے کان کا پوٹا کریں گے سر سے بڑی ڈیجل کی آجی جو جی اگر یہ ایسٹی کر دائرے میں آ جاتا ہے ڈیجل تو اسے یہ سستہ ہوگا سستہ ہونے کے کارن سارے بھاڑے بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور گاڑیوں کو دو روپے بچیں گے اس حالات میں گاڑیاں کبھار میں جانے کی قابل ہو رہی ہیں اور کبھار میں جا رہی ہیں ہر ہو جانا ہی دو چار دو چار کم ہو رہی ہیں اور اس کا جو بھیمہ ہے بھیمہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ بھیمہ کروانے کے لہیک ہی نہیں رہے گی گاڑیاں نہ باونہ جار پچپنہ جارہے ہو اور نہ بھیمہ ہو سکتا ہے سرکار سے مانگ جائی ہے کہ دیزل گھٹائیں بھیمہ گھٹائیں اور جو یہ ٹول ٹیکس ہے نزائز لگے ہوئے ہیں ان کو سب کو ختم کیا جائے پرمنٹ کی فیس کم کر رہی ہے اور اس کے علاوہ کے اور بھی کئی ہیں چھوٹی چھوٹی مانگیں جن میں گاڑی والا سمرت ہے ان کی یونین بنے ان کو کوئی ریٹ ملے کسی سائیڈ سے ان کا اگر نا تو کوئی ریٹ مل رہا ہے بپاری سوچتا فریم میں گاڑی دو دے اور گاڑی آنے جانے کا ڈیزل بھی نہیں مل رہا ہے گاڑی کو گاڑی کس سے جائے گی وہ نہ کہیں جا سکتی ہے نہ آ سکتی ہے بڑی کرنے کے قابلی ہے